اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میں بھی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں تھوڑی سی طبیعت خراب ہے جس کی وجہ سے میں نے اپنی ویڈیو نہیں بنائی ہے اور آج میں بنا رہی ہوں مسالے دار بھنڈیاں ڈھابا سٹائل یہ میں نے لیا ہے دو عدد پیاز اور بلکل ان کو باری کاٹ لیا ہے دو عدد ٹیمارٹر لیا ہے جن کو میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ہے ادھرک لچسن کا پیسٹ لیا ہے 1.5 چمج بھرکل ٹیبل سپون اور یہ میں نے لیا ہے بھنڈیاں آدھا کلو جن کو میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ہے ایک پطیلی لیا ہے جس میں میں نے تیل ڈالا ہے بڑا چمج جوتا ہے وہ 1 چمج جس میں میں نے صرف پیاز اور بھنڈیوں کو فرائے کرنا ہے دوبارہ ہم تیل لے لیں گے اس میں میں نے پیاز ڈال دیzy ہیں ان کو ہم براؤن براؤن نہیں کرنا ہے بلکل صرف پنگ پنگ جب ہو جائیں تو پھر اس میں بھنڈیاں ڈال لیے چمچ چلاتے رہنا تاکہ لگے نہیں یہ بلکل براؤن ہونی چاہیے جب یہ ہلکی ہلکی سی بلکل پنگ پنگ ہو جائیں گی اب اس میں ہم بھنڈی ڈال دیں گے اب اس میں میں نے بھنڈیاں ڈال دی ہیں بھنڈی اس میں ڈال کے چلائیں گے جب تک بلکل پیاز اور بھنڈیاں تھوڑی سی براؤن نہ ہو جائیں ان کو براؤن ہونے تک ان کو چلاتے رہیں گے مجھے بہت زیادہ پرابلم ہو رہی تھی ایک ہاتھ سے ویڈیو بنانے میں اور ایک ہاتھ سے جو چمچ میں چلاری تھی جس کی وجہ سے پتیلی بار بار کھسک جاری تھی اس سٹیج پہ بلکل جب ایسی ہو جائیں گی پیاز اور بھنڈیاں تو ہم نے ان کو نکال لینا ہے پلیٹ میں کسی بھی چیز میں آپ ان کو نکال لیں ام سو سوری ویورز یہ نان سٹیک پتیلیاں نہیں ہیں جس کی وجہ سے ایسا یہ لگ رہی ہیں پتیلیاں اس میں یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ تھوڑی سی اس طرح ہونے لگ جاتی ہے دوبارہ ہم تھوڑا سا آئل لیں گے اور اس میں ہم نے ایدرکلسرن ڈال دی ہے آدھا چمچ میں نے لیا ہے بڑا کھانے کا چمچ آئل دوبارہ جس میں میں نے ایدرکلسرن ڈال دیا اور اس کو تھوڑا سا میں فرائے کروں گی اور یہاں فرائے ہو جانے کے بعد میں نے اس میں ٹیمارٹر ڈال دی ہیں ٹیمارٹر کو تھوڑا سا پیسیں گے پھر اس میں ہم دوبارہ بھنڈیاں ڈال دیں گے اور پیاز بھی ڈال دیں گے پھر وہ ڈالنے کے بعد ہم نے اس میں ڈالنا ہے مسالے ایک چمچ میں نے پسی میرچ لی ہے چلی پاورڈر میرے چھوٹے والے چمچ ہیں آپ اپنے حساب سے بھی لے سکتے ہیں آدھا چمچ میں نے نمک لیا ہے اور تھوڑی سی میں نے بلکل ہلدی لے لی ہے اس میں بلکل تھوڑی سی اور پسہ دھنیا سوری پسہ دھنیا میں نے پہلے لیا ہے پھر میں نے اس میں ہلدی ڈال لی ہے بلکل تھوڑی سی پینچ آف ٹرمریک پاورڈر اور پسہ دھنیا بھی لیں گے ہم ایک چمچ کے کوریینڈر پاورڈر بھی کہتے ہیں جس کو مسالہ بھوننے تک جب تک آئل بلکل الگ الگ ہو جائے ہم نے اس کو بھوننا ہے اور اس میں اب ہم کافی یہ بلکل صحیح ہو گئی ہیں جس کو ہم چلاتے رہیں گے اور اس میں میں نے اب دو ہری مرچے ڈال دی ہیں کٹنگ کر کے اور یہ ہے فائنل لوک اس کا نکال لی ہے میں نے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی مسالے دار چٹ پٹی بھنڈیا لگ رہی ہیں بلکل دھابہ سٹائل ہے یہ جو کہ ڈھابے وغیرہ پہ اسی طرح کی بھنڈیاں ہوتی ہیں اور مجھے یہ بہت پسند ہے میری بہت زیادہ فیوریٹ ہیں تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں آپ اپنے گھر پہ بھی ٹرائے ضرور کیجئے مجھے بہت زیادہ خراب ہے بہت تیز مجھے بخار ہو رہا ہے جس کی وجہ سے پوری ویڈیو میں میں کہیں نہیں آئی اور ایمان نے یہ بھی مجھے زبردستی میری ویڈیو ایمان میں تھوڑا سا بنا رہی تھی تو میں نے صحیح نہیں بن رہی تھی تو میں نے سوچا جہاں بنی رہی ہے تو میں ہی لے لیتی ہوں صحیح سے بنا لیتی ہوں تھوڑی سی ویڈیو اور آئی پرومیس یو کہ طبیہ چاہے خراب ہو کچھ لیو پر میں آپ کے لیے ویڈیوز اور ویڈیوز اور ریمیڈیز انشاءاللہ شیئر کرتی رہوں گی آپ سے اور جہاں میں اتنی محنت کر رہی ہوں پلیز آپ لوگ مجھے سپورٹ کیجئے ریقویسٹ ہے آپ سب سے کہ سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کا پٹن دبانا مت بھولیے گا لائک اور شیئر بھی کریے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور ہی کر دیجئے گا پلیز اور نئی نیکس ویڈیوز میں میں آپ سے ملتی ہوں آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ سبسکرائب